اس سوشل میڈیا پر ایک کتاب کا چرچہ ہے کہ وہ کتاب آنے والی ہے Where the Opium Grows اب اس کتاب میں کیا ہے آرڈی سی پر ہم بات کرنے والے ہیں چونکہ کہا جا رہا ہے کہ موشترے میں پائی جانے والی تلخ سچائیوں سے بغیر کسی پسو پیش کے پردہ اٹھاتی ہے یہ کتاب یہ کتاب لکھی ہے اداکارہ ہیں فلمساز ہیں مصنفہ ہیں حاجرہ خان ان کی یاد داشتوں پر مبنی یہ کتاب ہے اور وہ کتاب لکھی بہت پہلے تھی کچھ وجوہات تھیں وہ کتاب پبلش نہیں ہو پایا وہ کتاب سامنے نہیں آ پایا اور آج اس کتاب کی رونمائی ہونے والی ہے اب اس کتاب میں شو بز انڈسٹری ہو یا سیاست میں پائے جانے والے منافقانہ رویوں کی بات یا دو غلے پن کا ذکر ہو کہانی کچھ اس انداز میں اس میں بیان کی گئی ہے اس کتاب کے ذریعے حاجرہ خان اپنے قارین کو بتاتی ہیں کہ کیسے پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان کی شخصیت سے اور آئیڈیل سے وہ متاثر ہوئیں کیسے ان شخصیات کے قریب آئیں اور کیسے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ صرف ایک سراب ثابت ہوا جس نے ان کی ساری امیدیں توڑ دیں یہ ٹائٹل اس سے متعلق ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے حاجرہ سے ہم سکرین پر آپ کو دکھا بھی رہے کتاب کیونکہ آج اس کی لانچ ہے اور حاجرہ آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجن السلام علیکم واریکم السلام سب سے تو ٹائٹل کے بارے میں بتائیں اور ساتھ ساتھ یہ کیوں فیصلہ کیا یہ کتاب لکھنے کا فیصلہ تو یہ کافی پرانا اب ہو گیا ہے 2014 کا ہے اس وقت میں نے کوشش کی تھی ایک اتھارسس ہی میرے لئے میرا تو کوئی اس میں کوئی اجنڈا نہیں تھا کوئی میرے ایسے کوئی مجھے پتا بھی نہیں تھا کتاب میں میں نے لکھنا بھی چاہو میں صرف اپنے ایکسپیرینسز دوکیمنٹ کرانا چاہ رہی تھی از اوومن میں میری پیدائش کوہٹا سے ہے میں وہاں سے تعلق رکھتی ہوں پھر کس طرح پتھان فیملی اور ایکٹرس بننا جس کا ہمارے یہاں تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا لیکن وہ کچھ خوشکسمت ہی تھی کہ ایڈیوکیشن باہر سے ہوئی تھوڑا شعور تھا لیکن فیملی کو پسند ہونی تھا کہ اگر آپ دیکھیں اپنے بچوں کی تعلیم پر اتنے پیسے لگائیں اور پھر ان کو کوئی کوئی کہ میں نے تو آرٹس بننا ہے یا میں نے ایکٹر بننا ہے تو وہ سمجھ آتی ہے ان کی تھوڑی سی disappointment تو میں اپنے آپ کو تھوڑا سا black sheep شروع سے ایسی کہتی ہوں تو تھوڑا سا یہ تھا rebellious جی rebellious بھی ہوں اور تھوڑی سی I think headstrong بھی ہوں لیکن میرے لئے کتاب لکھنا میں یہ بڑا clear کرنا چاہتی ہوں میری catharsis کے بعد میری جو اپنی غلطیاں میرے ہمارے ہم کہتے ہیں ایک evolution سے جو گزرتے ہیں کہ تین ایجر آپ کے کیا خیالات ہوتے ہیں یا آپ بہت ہی ہر چیزیں تنگ ہوتے ہیں ہر چیزیں چٹڑ ہوتے ہیں اور آپ پڑا سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کو بدل لیں گے پھر ٹوینٹیز میں آتے ہیں پھر کالج لائف وہ باہر دیکھی پھر you know in my early thirties now and now obviously a little much plus tax now ایک وہ evolution جو تھا یہ تو obviously 2014 کی تھی up to then تو میری غلطیاں میری misjudجمنٹس ان چیزوں کے بارے میں یہ اپنی بھی ownership لینی چاہیے جب آپ اپنی catharsis کرتے ہیں یا ہم سے کیا غلطیاں ہوئی جی مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی اور یہ جو آزار چورت تک کی کتاب ہے جی 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 اس کی ہے اور یہ اس سے پہلے ایک sanitized version میں نے نکالا the sanitized کا مطلب اس میں کافی حقائق تھے جو ہم legal reasons یا اس وقت نہیں کر سکتے تھے پبلشر میری لنڈن میں تھے کیونکہ میں اپنے خود سے گئی تھی لنڈن میرے پاس تھوڑے بہت پیسے بچے تھے میرے فادر اس وقت حیات تھے تو انہوں نے بھی میری مدد کی تھی کافی کہ تم بس نکل جاؤ بھی یہاں سے کہ unfortunately کافی لوگ ریلیڈ کر پائیں گے جی سے میں کہہ رہی تھی میں نے اپنے فیملی کا بڑی اعتصاب کی اپنے ماشرے کا میرے برادر unfortunately was a meth addict and he went into full psychosis تو جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے جب آپ کی فیملی میں کیونکہ آج کل یہ نوجوانوں میں بہت زیادہ ہو گیا drug addiction یہ بہت سیریس پرابلم ہے اور مجھے پتا ہے میرے ماں باپ کس قرب سے گزرے تھے کس تکلیف سے گزرے تھے چھپاتے ہوئے لوگوں کو نہ بتائیں کیوں راتوں کو جاگتے ہیں کیوں ان کے گھر سے عجیب پاگلوں والی آوازیں آتی ہیں ایک جوان لڑکے کی تو یہ چیزوں سے میں گزریوں میں چاہ رہی تھی کہ کم از کم میرے میرے لائف میں جو مجھ پہ گزری ہے اس کا ایسپیکٹ صرف ایک پولیٹیکل میری جو افیلیشن رہی ہے کسی لیڈر کے ساتھ صرف وہ نہیں ہے اس میں کافی سارے پہلوں ہیں جو میں نے اپنی زندگی کے بارے میں بہت ہی ٹیبو توڑتے ہوئے بہت ہی سائلنس توڑتے ہوئے یہ کہا ہے کہ شاید کسی اور کو تھوڑی اس کتھارسز سے تھوڑی ریلیف مل جائے جیسے میں چھوٹی تھی جب مجھے کسی چیز کی تکلیف ہوتی تھی میں کوئی کتاب پڑتی تھی یا کسی فیلوسفر کو سنتی تھی تو مجھے تھوڑی سی ایک ملتی ہے نا آپ کو ایک ایک موٹیویشن ملتی ہے یا تھوڑی آپ کو سپورٹ ملتی ہے یا آپ کو ایک طرف سے سیکھ پی ملتی ہے I think that's the best word جی جی بالکل ایسی ہے سیکھ ملتی ہے اچھا لیکن اس میں کتنا فیصد اس کتاب میں کتنا فیصد عمران خان صاحب سے متعلق بات ہے I think about 40% of the book is کیونکہ وہ بہت ہی life changing تھا میرے لئے کیونکہ میں politically اس سے پہلے اتنی active نہیں تھی اور حادثہ تر میری ملاقات ان سے ہوئی تھی ہم جو ہے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم ایک third generation crush سے گزر رہے ہیں میں نے اپنی ماں اور اپنی خالاؤں کو دیکھا ان کے پوسٹرز لگاتے ہوئے بچپن سے ہمیں پتایا گیا تھا کہ he's such an idol and this وہ respect تو ہوتی obviously ان کے لئے ایسا کوئی جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں like it's this love affair it's not a love story at all it's more of a respect میری تو شروع سے ان کے ساتھ ایسی respect کا زیادہ تھا but ان کی personality جو ہے وہ تھوڑی سی single dimensional ہے یہ جو پہلی ملاقات آپ نے کہا حادثاتی وہ کہاں ہوئی تھی وہ کراچی میں ہوئی تھی ان کے ساتھ ان کے کسی دوست کے کر میں نئی actress بنی تھی بری عورت میرا first drama پہرحال drama تھا میرا 2010 2011 2010 اس ایرا کی بات ہے جب میں نے acting وغیرے شروع کی تھی تو وہاں سے پھر میری ان سے ملاقات ہوئی ان کسی actress کی بردے پارٹی تھی ادھکارہ کی ان کے مہمان تھے یہ تو پھر وہاں سے پھر ایک سلسلہ شروع ہوا انہوں نے مجھے contact کیا پھر وہاں سے ان کی fundraising میں یا کچھ چیزوں میں اس طرح socially then I started meeting اور پھر اس وقت وہی تھا جو ابھی کافی لوگ اس چیز سے جو گزر رہے ہیں نا جی یہ جنریشن میں ان کو بھی دیکھتی ہوں اور ہم لوگ کچھ ایکٹرز ہیں جو اس وقت ان کو بڑا سپورٹ کرتے تھے ہم آپس پہ بڑا ہستے ہیں یار وہ بھی کیا بے وکوف ہو اللہ وقت تھا کہ بڑی تبدیلی چاہ رہے تھے آگئی تبدیلی اور آپ دیکھیں تو ہم آپس میں بھی اسے ہستے پھر میں ان کو دیکھتی ہوں شاہی یہ لوگ ہماری آئیستہ آئیستہ کیا چیزیں سامنے آئیستہ جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا ہے کہ جیسے میں دوسرے لوگوں کو دیکھتی تھے میرا ان کے ساتھ احسن تھا بہت ایڈمیریشن کا بہت تھا دیکھیں ایک کمپلیٹلی ڈیفرن پرسن 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 ابھی تو میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت فرق نظر آتا کہ جتنا وہ پبلک میں زیادہ پہلے کہتے تھے کہ مجھے پبلک میں جانا اچھا نہیں لگتا لوگوں سے بات اچھا نہیں لگتا لوگوں کی اردگرد ہونا مجھے بڑا uncomfortable لگتا ہے ابھی میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپسیٹ اور مزید لگتا ہے کہ لوگوں میں ہی زیادہ یا ٹی وی پہ ہی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا رجان ہوتا ہے کہ میں ٹی وی پہ ہوں میں سوشل میڈیا پہ ہوں میری تصویریں آئیں تو ای تینک یہ سپن مجھے ابھی زیادہ نظر آتا ہے ان کی پرسنیلٹی میں دیوالٹی تو شروع سے میری تو کافی ملاقات دیں ان کے ساتھ مطلب میں تو پی ٹی آئے میں میری والد ساپ کو پی ٹی آئے میں انٹریوز کرے آج دنیا میں نہیں مجھے معاف کر دیں خیر ملاقات پھر بھی کاؤنٹلیس ملاقات دیکھ اس طرح حساب تو نہیں رہے بی اویسی 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 اور اس میں شو بس سے متعلق بھی جی بلکل شو بس کے متعلق بھی میرا میموار ہے کسی کی تیل آل سٹوری نہیں یہ میری خثارس تھی میرا اس کتاب سے یہ مقصد تو بلکل ہی تھا کہ میں اپنا بھی اعتصاب کرتی ہوں اس کتاب میں چاہتی دوسری لڑکیاں بھی سیکھیں یا لڑکے بھی سیکھیں میری ان کے لیے بھی بڑی سمپتی ہوتی ہے کہ ہم اکسر بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ حریص چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں young boys ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ میری اپنی concerns ان کی ہوں گی اپ آپ کی اپنی concerns ہوں گی تو یہ collective ہے نا we're all just going through it ہم society کا حصہ ہیں ایک دوسرے سے لڑکے نہیں حق حاصل کرنا ایک دوسرے کو ساتھ ملا کے ساتھ چل کے ایک دوسرے کی مدد کرنی وہ minorities ہوں وہ بچے ہوں تو اسی لئے میں کہتی ہوں یہ harassment کی بات میں کرتی ہوں vulture culture جو ایک rackets میں اکثر دو تین دفعہ میں نے ذکر کیا ہوا ہے جو elite mردوں کو elite کو support کرتی ہے ان کے social life کو اس کا میں بڑا ذکر کیا ہے ہماری showbiz کی nepotism کا اس کی hypocrisy کا اور اس کی in dark rackets کا casting couch کوئی ڈر نہیں آیا نہیں ابھی انہی کی کہتے نا ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا نو سال پہلے میں نے کتاب لکھی لیکن اللہ اللہ سب اللہ کی کہ میں آپ کے سامنے آج بیٹھی ہوں اور آج وہ کتاب جو میں نو سال پہلے لکھی تھی جس کے بعد مجھے کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی کچھ کہہ بھی نہیں سکتی ان کو اپنا اتجاج کرنے کا ان کو نہ ماننے کا حق ہے ٹھیک ہے لیکن ہا یہ بات ہے کہ میرے کپلوں کے بارے میں بات کرنے کا میرے پروفیشن کے بارے میں بات کرنے کا اللوجک بات کرنے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا نہیں کیونکہ نہ تو میں اپنا make-up بیتر چاری اور وزن کم کرنا چاہ رہی اس پہ جو میں ہوں مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے مجھے یہ بتانے کی کسی سٹرینجر on the internet with an anonymous account from abroad اس کی باتوں سے کوئی فرق پڑے گا نہیں نہ تو میں کتاب کو اس کے لئے بدلوں گی نہ میں زندگی کے حقائق کسی اور کے لئے بدل سکتی ہوں ٹھیک ہے حجرہ بہت شکریہ اور آج کتاب کے اس پر ضرور رائے لیں گے کہ اس کے کتاب کے بعد کیا ریسپانس اور ریاکشن آیا ہے ناظرین وقت تو کیا ختم